اسلام علیکم آپ نے لالچی کتے کی کہانی تو شاید سنی ہوگی لیکن ہماری کہانی والا کتہ لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ اکلماند بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری کہانی کا انجام بھی مختلف ہے تو چلیں مل کر پڑھتے ہیں اور چند ایک مشکوں پہ بھی کام کرتے ہیں اردو کہانی اکلماند لالچی کتہ ایک گاؤں میں ایک کتہ رہتا تھا یہ کتہ بہت لالچی اور خودغرص تھا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تھا اور دوسروں سے ان کی چیزیں مانگتا رہتا تھا اس کے باوجود وہ بہت اکلماند بھی تھا اور اکثر اپنی بری آدات کے بارے میں سوچتا رہتا تھا ایک دن اسے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا ملا ان دنوں گاؤں میں کھانا بہت کم تھا اس نے سوچا کہ اگر اس کے دوستوں نے یہ گوشت دیکھا تو وہ کہیں یہ اس سے مانگ نہ لیں یہ سوچ کر وہ گاؤں سے باہر بھاگا بھاگتے بھاگتے وہ بہت دور ایک دریہ کے پاس پہنچا بھوکا تو وہ پہلے سے تھا اتنا تیز بھاگنے سے اسے پیاس بھی لگ گئی وہ گوشت کا ٹکڑا موں میں لیے دریہ کے کنارے پہنچا جب وہ دریہ کے کنارے جھک کر پانی پینے لگا تو پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا لالچ کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا وہ سمجھا کہ دریہ میں کوئی اور کتہ ہے جس کے موں میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے بھوک سے اس کی بری حالت تھی عکس والے کتے کے موں میں اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا دیکھ کر اس کا دل اور بھی للچایا اس نے سوچا کہ میں اس کتے کا گوشت بھی چھین لوں یہ سوچ کر وہ دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے زور سے بھونکا لیکن جیسے ہی اس نے بھونکنے کے لیے موں کھولا اس کا گوشت کا ٹکڑا پانی میں گر گیا اپنے لالچ کی وجہ سے گوشت کھونے پر وہ بہت نادم ہوا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے سوچا کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھاتا تو اس وقت بھوکا نہ ہوتا کتے نے اہد کر لیا کہ وہ آئندہ لالچ نہیں کرے گا ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پانی سے ایک کچھوہ نکلا کچھوے نے کتے سے پوچھا کہ اس کی کوئی چیز تو پانی میں نہیں گری کتے نے اسے ساری بات بتا دی کچھوے نے فوراں پانی میں غوطہ لگایا اور گوشت کا ٹکڑا باہر لے آیا کتے نے کہا کہ یہ گوشت تم خود بھی کھا سکتے تھے مجھے واپس کیوں دے رہے ہو کچھوہ بولا میں تمہارا گوشت کھا کر اپنا ذہنی سکون نہیں کھونا چاہتا کتے نے آدھا گوشت کچھوے کو دے دیا اس طرح یہ دونوں گہرے دوست بن گئے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے وہ اکلمند لالچی کتہ اسے اپنا اکس پانی میں نظر آ رہا ہے اور اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پانی میں جو کتہ ہے اس کے پاس بھی یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یہ ہے کتہ یہ گوشت کا ٹکڑا یہ اکس گوشت کے ٹکڑے کا اور یہ کتے کا اکس بھی آپ کو اس پانی میں نظر آ رہا ہے ٹھیک تو چلیں اب ہم کرتے ہیں مشکیں آپ کا پہلا کام آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہانی میرے ساتھ ابھی پڑی اسے خود اپنی رفتار سے پڑھنا ہے ٹھیک آپ چاہیں تو ویڈیو کو پاس کر کے یا اس ویڈیو کے ان تین حصوں کا سکرین شارٹ لے کے تو آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اسے پڑھ لیا تو میں آپ کو دوسرا کام بتاتا ہوں دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا پیراگراف ہے اس کہانی کا اسے الہدہ حروف میں لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ تھا آپ کا پہلا پیراگراف کہ ایک گاؤں میں ایک کتہ رہتا تھا یہ کتہ بہت لالچی اور خود غرص تھا اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتا تھا دوسروں سے ان کی چیزیں مانگتا رہتا تھا اس کے بابجود وہ بہت اکل مند بھی تھا اور اکثر اپنی آدات کے بارے میں سوچتا رہتا تھا تو جو پہلا جملہ ہے وہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں ایک کو ایسے لکھیں گے الہدہ حروف میں پہلے بھی لکھا تھا اوپر پیش ہے جو کی آواز بناتی ہے اور ایک تے نہیں ہے بلکہ دو تے ہیں کہ پیش تے کت اور تے علیف تا کتہ تو کتہ ایسے ہم لکھیں گے الہدہ حروف میں رہتا یہ دیکھیں رہتا رہتا میں رے کول ہے تے اور علیف جو ہے رہتا بنا اور تھا میں تے دوچشمی ہے اور علیف ہے تو ایک جملہ میں نے کر دیا تو باقی جو جملے ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں اور اگلا کام آپ کا اگلا کام آپ کا یہ ہے کہ جو آخری پیراگراف ہے اس کہانی کا اسے آپ نے تبدیل کرنا ہے کل آپ نے دیکھا کہ چھے پیراگراف ہیں اس کہانی کے پہلے پانچ جو ہیں انہیں اسی طرح سے رہنے دیں لیکن جو آخری پیراگراف ہے اسے آپ نے اس طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ کہانی کا انجام بدل جائے تو کیا ہو سکتا ہے کیا کتہ اپنے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہے گا یا دوبارہ لالچی بن جائے گا کیا کچھوا کتے کی مدد کرے گا یا ہو سکتا ہے کوئی تیسرا جانور آپ کی کہانی میں آ جائے تو آپ جو بھی تبدیلی کریں گے اس تبدیلی کو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کی کہانی پڑھ سکیں ہمارا آج کا ویڈیو یہاں ختم ہوتا ہے آئندہ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ